بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی ونڈو سیون کسٹومایزیشن کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر نائن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو اس لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم لاؤگن سکرین کو کس طرح چین کر سکتے ہیں جب فرسٹ ٹائم ہماری سکرین لاؤگن ہوتی ہے تو وہ کچھ آپشن ہم سے پوچھتی ہے تو اس پہ ایک پکچر آتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ یوزر نیم اور پاس ورڈ وغیرہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے نیکسٹ وغیرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کاپی ریٹ جو آ رہی ہیں یہ آپ کو میں چینج کرنا پہلے بتا چکا ہوں اور سیٹ اپ ونڈوز یہاں پہ بھی آپ اپنا نام وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا تھا پریویس ویڈیو دیکھیں آپ کو تمام چیزیں پتا لگ جائیں گی اب یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ونڈوز سیون الٹی میٹ اس پکچر کو کس طرح چینج کرتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے سارٹ فیر کو اوپن کریں اس کے بعد سارٹ فیر جب اوپن کریں گے تو آپ نے انسٹال ڈارٹ و آئی ایم کو اوپن کرنا ہے ٹول مینجر میں آ جائیں اس کے بعد و آئی ایم مینجر اور یہاں سے براوز پہ کلک کریں اور انسٹال ڈارٹ و آئی ایم یہ اپنے ونڈوز سیون کے سورس میں سے آپ اس کو فائل دیں گے اوپن اور یہاں سے ماؤنٹ کریں یہاں پہ کوئی فولڈر کر لیں کسی بھی نام سے یہاں اور اس کو ماؤنٹ ایمیج اور یہاں سے اس فولڈر کو سلیکٹ کریں اوکی کر دیں تو آپ کے پاس ونڈوز جو ہے وہ ماؤنٹ ہو کے آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ونڈوز جب آپ کے پاس ماؤنٹ ہو کے آئے گی تو آپ نے ونڈوز کی فولڈر میں جانا ہے آپ نے ونڈوز کے فولڈر میں جانا ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں فرض کریں کہ میں ونڈوز سیون کے فولڈر میں جاتا ہوں جس پہ میں کام کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس کو ماؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ونڈوز کا جو فولڈر ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ نے ونڈوز کے فولڈر میں جانا ہے کیونکہ میں نے آر ریڈی ماؤنٹ کیا ہوا ہے ونڈوز کے فولڈر میں آ جانا ہے اور یہاں سے پہلے ہم سسٹم تھرٹی ٹو سلیکٹ کرتے تھے میں آپ کو دکھا دوں یہ وہی ہے آپ پرشان نہ ہوگی یہ سسٹم تھرٹی ٹو ہے یہاں سے اس بار آپ نے برینڈنگ پہ کلک کرنا ہے برینڈنگ اور اس کے بعد بیسٹ بلیٹ اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس بیسٹ بلیٹ ڈاٹ ڈی ایل ایل کے نام سے ایک فائل ہے اس کو اوپن بیٹ پی ایکسپلوڈر کر لیں کو کنٹینیو اس کے بعد وہی طریقہ یہاں سے ریسورس پہ ہوا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس یہ دیکھیں میٹر ڈیٹر ہے اس کو آپ پوچھ نہ کریں اسی طرح یہ چیز ہے اور ہمارا کام بیٹ میں ایک سو بیس ایک سو اکیس اور یہ یارہ بیس یارہ اکیس ایک سو اکی بیس اور یہ اس فائل کو میں پہلے چینج کروں گا پھر اس کو پھر اس کو ان کے سائز جو ہیں وہ مختلف ہیں آپ نے اسی سائز کی ایمیج بنانی ہے اور اس کو پھر سیف کریں اب سب سے پہلے فرض کریں کہ میں ایک سو بیس کو ایڈٹ کرتا ہوں ایک سو بیس کو یہاں سے میں سیف کرلوں گا اپنے پاس اور یہاں پہ ڈیسٹاپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیف اب اسی طرح میں یارہ بیس کو کر لیتا ہوں سیف اور یہاں سے میں ڈیسٹاپ کو کلک کرتا ہوں اور سیف اسی طرح آپ اس کو بھی سیلیکٹ کرلیں کیونکہ سائز سب کے مختلف ہیں آپ سب کو سیف کریں اور اپنے پاس ایڈٹ کریں ڈیسٹاپ پہ یہاں پہ سیف اس کو میں منیمائز کرتا ہوں اس کے بعد آپ کسی بھی ساوٹوئیر میں اس کو چینج کر سکتے ہیں میں فوٹوشاپ میں کرتا ہوں اور یہاں سے آپ اپن ڈیسٹاپ سے وہ تینوں فائل جو ہیں ان کو اپن کرلوں گا اپن یہ دیکھیں اب ان کا میں سائز دیکھتا ہوں ایمیج یہاں سے میں ایمیج سائز دیکھوں گا تو یہ اس کا سائز ہے میرے سامنے آ چکا ہے اب میں اسی سائز کی ایک نیو فائل بناؤں گا چھے سو ستاسی بائی ایک سو آٹھ کی فائل میں آ جائیں اور اس کو میں کلوز کرتا ہوں فائل نیو اور یہاں سے چھے سو ستاسی اور یہاں سے چھے سو نو سوری دوبارہ دیکھنا پڑے گا ایمیج اور ایمیج سائز ایک سو آٹھ سوری فائل یہاں سے چھے ستاسی میں لکھتا ہوں اور یہاں سے ایک سو آٹھ اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ رکھیں یا وائٹ کلر کر دیں اوکی تو یہ دیکھیں اسی سائز کی بن کے آ چکی ہے اب وہی طریقہ یہاں پہ آپ لوگو یوز کر رہے ہیں میں اپنا لوگو یوز کرتا ہوں یہاں پہ ایک لوگو ہے میرے پاس پی این جی میں یہ اور یہ ایک لوگو ہے اس کو اپن کرتا ہوں اپن اور یہ اب اس لوگو کو میں اس ایمیج میں لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں اب کنٹرول ڈی اس کو چھوٹا کرتا ہوں یہ اور اس کو چھوٹا کر لیں اوکی اب اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں ٹیکس ٹور کو سیلیکٹ کروں گا وینڈو سیون الٹی میٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ اپنی وینڈوز کا نام لکھیں یہاں سے میں سائز کو بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں تیمور اکیڈمی تیمور اکیڈمی الٹی میٹ وغیرہ یہ اڈیشن کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اوکی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اڈجسٹ اب اس کا کلر وغیرہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بنا سکتا ہوں اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ کوئی بھی کلر سیلیکٹ کریں اس کے بعد ریگولر پر آجائیں یہاں سے بولٹ کر دیتا ہوں یہ اب کنٹرل ٹی سوری اب اس کو کلک کریں اوکے اب کنٹرل ٹی سیلیکٹ کریں اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر لیں تاکہ یہ آپ کو پوری نظر ہے یہ اب اس کو تھوڑا سا بیک لے جائیں اور لوگوں کو سیلیکٹ کریں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں زوم کر دوں اگر تو آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے کہ میں کر کیا رہا ہوں کنٹرول ٹی سے سیلیکٹ کیا اور اس کو جہاں پہ فٹ آئے گا وہاں پہ رکھتے ہیں یہ اب یہ دیکھیں یہ اور اس کو فائل میں جائیں یہاں سیب ایس دیکس ٹاپ دیکس ٹاپ اور یہاں سے آپ نے اس کو بٹ میپ سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ فارمیٹ جو سپورٹڈ ہے وہ بٹ میپ ہے یہاں سے بٹ میپ سوری نہیں یہ یہ ہمارے پاس بٹ میپ اور میں اس ہی ایمیج کو سیلیکٹ کروں گا وہ ہی نام سیلیکٹ ہو گیا سیب ییس اوکی اب وہ کہہ رہا ہے سیب نہیں ہوگی کیوں ہوئی اس کو میں سیب کر دیتا ہوں ویسے ہی کسی نام سے دیکس ٹاپ پہ سیب کریں بٹ میپ کیونکہ وہ رننگ کر رہی تھی آر ریڈی اوکی سیب کر لیا اس کے بعد اب اریجنل فائل جو ہے اس کو رینیم کریں اس کا نام جو ہے کافی کر لیں اب اس فائل کو ڈلیٹ کر دیں اب اس کو رینیم اور یہاں پہ آکے وہ نام پیسٹ کر دیں یہ اب اس کو آپ نے کافی کرنا ہے اور اپنے ونڈوز والے فولڈر میں جائیں یا اس کو پی ای ایکس پرورڈر میں اوپن کریں سوری یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کو ڈبل کلک کریں اس کو یہاں سے براوز کریں اور ڈیکس ٹاپ پہ آپ پاس یہ امیج ہوگی اوکی یہ بلکل وہی سائز ہے ایڈٹنگ کا جو میتھڈ ہے وہ اور ہے جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں مست یہی نہیں کہ ونڈوز سیون جس طرح لکھا وہ اسی طرح اس کو اوپر نیچے جس طرح بھی آپ دینا چاہیں جہاں پہ آپ کو خوبصورت لگے آپ اس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اوکی کرتا ہوں یہاں سے یس کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیف فائل اور سیف کا دینا ہے اوکی یہ کہہ رہا ہے پیک ہے تو آپ اجازت لے لیں پہلے بھی کہہ رہا ہے ٹیک اونرشپ یہاں سے رائٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں ٹیک اونرشپ پہ آ جائیں یہاں پہ کلک کریں یہ اب میں اگر فائل میں جاؤں یہاں سے سیف تو فائل جو ہماری سیف ہو جائے گی اوکی تو اس طرح باقی فائل بھی آپ تمام چینڈ کر سکتے ہیں میں اس کو بھی اسی سے ریپلیس کر دیتا ہوں حالانکہ بلیک کلر ہے بس آپ فوٹو شاپ میں آ جائیں ایزی ہے اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کا لاک اوپن کر کے یہاں سے ابھی آپ کوئی کلر اس کو دے سکتے ہیں اس کا لاک اوپن کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو فور گراؤنڈ کلر ہے وہ بلیک ہے اب جو ہمارا ٹیکس ہے وہ ہمارا وائٹ ہے یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے ٹیکس ٹور کو سیلیکٹ کرتے ہو اور یہاں سے وائٹ اوکے یہ دیکھیں اسی طرح آپ لوگو کو چینج کر سکتے ہیں فائل میں جائیں اس کو سیو ایس ڈیکسٹوپ یہاں سے بٹ میک کوئی بھی نام دے دیں سیو اوکے اس میں مرسٹ نہیں ہے کہ جس طرح ایکس پی میں تھا کہ سولہ بٹ پہ ہونے چاہیے اس میں مرسٹ نہیں ہے اس کو میں پھر ہر کینسل کرتا ہوں منیمائز اور رینیم کر لیں پہلی کی طرح اس کا جو نام ہے وہ کپی کریں کپی اب اس فائل کو ڈلیر کر دیں اور اس کو رینیم کریں اور سیو اس کو ڈریکٹ بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہ مست نہیں ہے کہ آپ رینیم کریں اور یہاں پہ اوپن کریں یہاں پہ ڈیول کریں اس کے بعد یہاں سے بلاوز اور یہاں سے آپ یہ ایمیج اوپن یہ دیکھیں اب اس کا سائز بڑا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سائز نیچے والی ایمیج کا تھا اور اوپر والا چھوٹ ہے تو آپ کے پاس تمام فائل جو ہے وہ سیو ہوں گی آپ اسی سائز کی مطابق ایڈٹ کریں اور ان کو سیو کریں اس کے بعد تمام فائل جب آپ کی ایڈٹ ہو جائیں گی سیو ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ آئیں سیو فائل اور اس کو سیو کر دیں ٹھیک ہے اوکے اور کلوز امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا بتا سکتے ہیں تیمور اکیڈمی کے پیج پہ اور ویڈیو ڈو ٹریننگ پہ یا تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام ویب سائٹ پر تھنکس فار واشنگ